اسلام علیکم انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ آج ہم اس کورس کا تیسوا لیکچر سٹارٹ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بینڈنگ کا ٹوپک کور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا بینڈنگ کیوں یوز ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے ڈیٹا بینڈنگ ڈیٹا بینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لنک یا کنیکشن بناتے ہیں یوزر انٹر فیس اور ڈیٹا کے درمیان ڈیٹا بینڈنگ لینک یا کنیکشن بنانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بزنس مدلل کے اندر جو کلاس ہے اس کے اندر ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو رہا تو آٹومیٹک وہ ڈیٹا اٹیٹا یوزر انٹر فیس پہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے یا دوسری صورت میں اگر یوزر انٹر فیس پہ پر اپ ڈیٹ ہو رہا تو اس کے اگییس جو بزنس مدلل کے اندر کلاس ہے اس کے اندر بھی آٹومیٹک data update ہو جائے آپ کا manual update نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو اس کا ہم data banding کے طرح کرتے ہیں تو فرس پینڈ میں ہم یہ discuss کر رہے ہیں کہ data banding basically connection کو establish کرتا ہے between user interface and data اور سیکنڈ پینڈ میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ data banding کے طرح کرتے ہو کام تو automatic update ہو رہا ہوتا data between business model and user interface یعنی کہ اگر ایک end پر data کسی طرح سے update ہو جائے تو دوسری end پر automatic data update ہونا چاہیے آپ کو manual نہ کرنا پڑے تو ہم دوسری data banding کہہ رہے ہوتے ہیں تو basically اس میں ایک source end ہوتا اور ایک target end ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنے ہیں جو source ہوگا وہ basically کوئی بھی .net کی property ہو سکتی ہے جیسے آپ properties بناتے ہو student کے class کے اندر name age وغیرہ کی یہاں پھر ایک dependency property ہوگی ٹھیک ہے لیکن target کے لحاظ سے آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ جو target object use کر رہے ہیں اس کی جو بھی property use کر رہے ہوں گے وہ ہمیشہ dependency property ہونی چاہیے اب dependency property سے کیا مراد ہے ایک ایسی property جس کی value external source کے اوپر depend کر رہی ہوں اس کو ہم dependency property کہتے ہیں اب ہم data banding کو ایک example سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک text box ہے اور اس کے اندر آپ نے employee class کے title کی field کو display کرنا ہے تو یہاں پر جو target object وہ اس کیلئے کیا ہے text box ہے اور جو target property کیا ہے وہ text ہے ٹھیک ہے اور اس text کے اندر آپ نے value کیا set کرنا ہے وہ basically title set کرنا ہے اور title کہاں پہ ہے employee کی class کے اندر ہے ٹھیک ہے تو source object basically کیا ہو جائے گا employee کی class ٹھیک ہے تو جب آپ نے data banding کرنا ہوتی ہے تو آپ ramel code کے اندر text box text کی property کے اندر curly braces کے اندر آپ لکھیں گے binding اور path میں آپ وہ لکھ دیں گے property کا نام جس کی value آپ نے یہاں پہ bind کرنا ہوتی ہے تو basically دیکھیں source property آپ کے حاصل title ہے target property آپ کے حاصل text ہے target object basically text box ہے تو ابھی ہم نے پچھلی سلایڈ میں بات کی تھی جو target property ہونے چاہیے وہ dependency property ہونے چاہیے تو basically جو text کی property وہ dependency property ہے ٹھیک ہے data binding types پہلی type ہے one way one way binding کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر تو source property آپ کی change ہو تو اس وہ changes آپ کے پاس جو target property ہوتی ہے اس میں بھی reflect ہو جاتی ہیں یعنی basically یہ آپ کے پاس source ہے اگر source میں کچھ بھی update ہو تو اس کی جو reflection ہے وہ basically target میں بھی ہوتی ہے لیکن اگر target پہ کچھ چیز update ہو تو وہ basically source پہ update نہیں ہوگا اسی لئے ہم اس کو one way کہتے ہیں یہ basically کہاں پہ use ہوتی ہے one way property ایسے forms جہاں پہ آپ نے صرف user کو information show کرنی ہو user سے input get نہ کر رہے ہو صرف output show کرنے تو اس case اندر one way use کرتے ہیں second type two way two way کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ source کے اندر property change ہو تو اس کی changes کا affect target میں نظر آئے یا اگر آپ کو اس target کی property change ہو تو اس کا affect source میں بھی نظر آئے یعنی دونوں cases کے اندر changes reflect ہونی چاہیئے تو ہم two way کہتے ہیں two way کہاں پہ use کرتے ہیں ایسے cases جہاں update ہونے چاہیئے اس کے بزنس model کے اندر class بنی ہو ہے ٹھیک ہے fully interactive ui scenario اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ آپ کے پاس user input get ہو رہی ہے back end business model change ہو رہا رہا چاہہ رہے ہوں تو اس case ہم use کرتے ہے third type one way to source one way to source کا مطلب یہ reverse ہوتی ہے one way کا اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ target property change ہو تو source میں changes reflect ہو جائیں لیکن اگر source change ہو تو target change نہ ہو تو basically one way to source target سے آپ source کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے 3 main types ہوتی ہے one way to source target update ہونے پر source update two way دونوں پر changes effect ہوتی ہیں one way source update ہو target update Muzier Studio کے اندر میں WPF type application create کر لئے اب data bending کو سمجھ نے کے لئے کچھ text boxes کو add کرتے ہیں تو میں یہاں پہ بڑا ہو جائے اور اس کا name assign کر دیتے ہیں label source ٹھیک ہے text box add کرنے کے بعد ہم add text block اور اس کا text میں set کر دیتا ہوں value ٹھیک ہے اور اس کا font increase کر دیتے ہیں 50 اس کے بعد میں add کرتا ہوں ایک اور text box ٹھیک ہے اور اس کا بھی font size تھوڑا increase کر دیتے ہیں 50 ٹھیک ہے اور اس کا name دیتے ہیں label label کے ہم دیتے text target ٹھیک ہے اور اس بھی label کے جگہ کر دیتے ہیں text source ٹھیک ہے تو basically میں ایک text box add جس کا source use کر رہوں گا ایک text block use ki text box use کر رہے جو کہ ادھ use ہو گا ان دونوں کو میں add کر دیتا ہوں ایک wrap panel کے اندر ٹھیک ہے تاکہ یہ line پہ آج ٹھیک ہے اور یہاں پہ text box کے جو ہے ویڈ ثم set کر دیتے ہیں 400 ٹھیک ہے اچھا wrap panel ہم نے پہلے cover میں بتا دیتا ہوں wrap panel کس لئے جو elements ہوتے ہیں وہ ایک ہی row کے اندر add تب تک space ہو جیسے value add text box add اور اتنی space بچی ہے اگر element add space کے اندر fit ہو رہا تو یہاں پر add ہو گا otherwise next line پر چلا جائے بچی 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 دوار copy کروں اور یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو add کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ text box width ہے یہ پہلت یہاں پہ کچھ غلطی ہو گئی ہے invalid markup کہہ رہا اچھا text نام same ڈی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ fit ہو سکے تو جب آپ wrap panel use کر رہے تو elements ایک row کے اندر add ہوتے رہتے ہیں جب تک space available ہے اگر next element next element اس space کے اندر fit نہ ہو رہا تو next line پہ آجائے گا اگر element اس line پہ fit ہو سکتا تو وہ وہیں پہ رہے گا مثال کے دوبے میں اس کو 400 کے جگہ سکے کر دیتا ہوں 300 ٹھیک ہے تو اس کے اب بھی یہاں پہ نہیں آسکتا پہ 200 کرتے ہیں اب دیکھیں 200 کی تو ساتھ ہی اوپر line پر آگیا ٹھیک ہے تو wrap panel کس لئے use کرتے elements ایک اندر آرہے ہوتے ہیں اور تب تک آتے رہتے ہیں جب تک space available اب ہم اس کو remove کر لیتے کیونکہ مجھے اس example میں نہیں چاہیے تو میرے پاس xamil file complete ہو گئی stack panel add text box add source use use wrap panel can text block or text box use kia ٹھیک ہے اب data binding کی can automatic update ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو without data binding run کرتے ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے آپ نے project کو build کی ہے ٹھیک تو آپ کچھ interface نظر آگیا یہ ٹھیک ہے اب وگر میں کچھ value enter اب c تو دیکھیں دوسرے text box کے اندر اب کچھ بھی update نہیں ہو رہ کہ میں نے data binding use نہیں کی اب ہم data binding through کرتے ہیں تو data binding through کریں گے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں کیا use کروں گا کہ میں second text update کرنا ہے لیکن کس through کرنا ہے through binding تو curly braces add کریں گے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ لکھوں گا binding اور اس کے بعد element name source element کون سا میرے پاس text source ہے ٹھیک ہے تو element name کے اندر source element ہوگا وہ آجے گا پھر کومے کے بعد path path میں source element کی property آئے گی تو source element کی کون property آنی value اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ پہلا text source میں یہ لکھ رہا ہوں جیسے میں نے لکھا تو target کے اندر بھی اے لکھا آگیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ one way تھی first میں لکھ رہا ہوں تو second target بھی update ہو رہا ہے اب target کرتے کر رہا ہوں تو source میں کوئی effect نہیں ہوا کیونکہ one way data band use کر رہے تھے اب اس کو 2 way بناتے ہیں mode میں change کر دیتا ہوں اور لکھتا ہوں یہاں پہ 2 way 2 way کا مطلب یہ کہ دونوں cases کے اندر update ہونا چاہئے ٹھیک ہے دوبارہ on کرتے ہیں یہاں پہ کیا abc d لکھا ہے to value target میں update ہو رہا target میں ef لکھوں اور focus change کروں تو پھر reflect ہو رہا ہے ٹھیک ہے target kب update ہوا ہے جب میں target سے باہر آئے ہوں اگر g h لکھا ہوں تو اب source update نہیں ہوا source update kب update ہو جب میں target سے باہر آنگا ٹھیک ہے جیسے update ہو گیا تو 2way use کیا لیکن اب 2way use کرے ہیں اور 2way میں اب ایک مسئلہ رہے گیا کہ میں source target سے باہر آتا ہوں تو source update ہوتا ہے لیکن source case میں جو ہی update کرتا ہوں تو target update ہو جاتا ہے اب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ میں لکھوں گا update source trigger یعنی source update ہو ٹھیک lost focus جب focus lost ہو تب ہو جو کہ پہلے ہو رہا تھا default ہی ہوتا ہے یا property change ہو جیسی property change ہو تب ہو کر لیں گ تو update source ٹھیک ہے میں کیوں add کیا کہ جیسی target میں update ہو تو source میں update ہو جائے ہمیں control سے باہر نہ جانا پڑے تو اب ہم اس کو save کر دوبارہ run کرتے ہیں اب پہلے میں پہ لکھتا ہوں a b c target update ہو گیا میں d لکھوں تو source میں foreign foreign update ہو چاہیے foreign update ہو رہا f foreign update مجھے target سے بہر نہیں جانا پا update کرنے کے لئے تو اس کے لئے میں نے property use کی تھی update source trigger 1 میں بھی دیکھ لیا اور 2 way بھی دیکھ لیتے ہیں 1 way to source 1 way to source کیا تھی اس کا بھی سمجھتے لیکن اگر target update ہو تو source update ہو چاہیے اس کو میں اگر empty کر دوں یہاں پہ لکھوں کیوں لیکن target میں update کر رہا ہوں تو source بھی میرے پاس update ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی one way to source ٹھیک اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں data band code جو ہم کو remove کر دیا اس کو save کر لیتے اور cs فائل میں آجاتے ہیں اب data band code کر کر نی تو ہم کیا کر نا پڑے گا سب سے پہلے ہم band type update بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ property بتا جو ہم path میں بتا رہے تھے ٹھیک next پہ ہم اس کا source بتا دیتے ہیں source میرے پاس کیا text source آجے گا پھر اس کے بعد mode بتا دیتے ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سیٹ کرنے text target پہ ہم binding کو set کر دیتے ہیں کس property set کرنے text box کی text property set کرنے اور بھی یہاں پہ آجے گا ٹھیک بنایا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو path میں بتا رہے تھے وہ property یہاں پہ بتا دی text property ہے binding source define mode define کرنے اور target کے اوپر اس binding کو set کرنے text property کے اوپر save گیا اس کو run کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ change کریں تو target بھی change ہو رہا ہے target update کریں تو جب focus change ہوتا ہے تو اپڈیٹ ہوتا ہے تو وہی کام ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں جو ہم نے وہاں پہ کیا تب update یعنی کہ کب update کرنا ہے اس کو یہاں پہ define کر دیتے ہیں property change کے اوپر ٹھیک ہے وہ یہاں پہ define کر دیا اب save کریں تو یہ foreign update ہو جانا چاہیے جب ہم target update کریں DEF ٹھیک ہے تو دیکھیں target change foreign update اور source میں تو آج کے lecture میں ہم نے data bending کو basic introduction سیکھ ہے اور basic types دیکھیں کہ data bending کن کن طرح سے کر سکتے دیکھیں ٹھیک